بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کی بے پناہ نعمتیں اس امت کو ملیں گی یہ تمام تفصیلات صحائے ستہ سمیت دیگر مستنت اہل سنت کی بکس میں موجود ہے آئیے تفصیلات جانتے ہیں جامع ترمیزی کی تین احادیث حدیث نمبر 2230, 2231 اور 2232 میں یہ روایت ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ میرے اہل بیت علیہ السلام کا ایک آدمی جو میرا ہمنام ہوگا عرب کا حاکم نہ بن جائے اور ابو حریرہ سے روایت ہے کہ اگر دنیا کا ایک دن بھی باقی رہے تو اللہ اس دن کو اتنا لمبا کر دے گا کہ وہ آدمی حکومت کر لے اور اسی طرح ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم اس بات سے ڈرے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کے بعد کچھ حادثات پیش آئیں تو ہم نے آپ علیہ السلام سے سوال کیا آپ علیہ السلام نے فرمایا میری عمت میں مہدی علیہ السلام ہے جو نکلیں گے اور پانچ سات یا نو تک زندہ رہیں گے راوی کو اس گنتی میں شک ہوا تو عرص کیا کہ ان گنتیوں سے کیا مراد ہے فرمایا سال آپ علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ پھر ان کے پاس ایک آدمی آکے کہے گا کہ مہدی علیہ السلام مجھے دیجئے تو آپ نے فرمایا وہ اس آدمی کے کپڑے میں دینار و درم اتنا رکھ دیں گے کہ وہ اٹھا نہ سکے گا کتاب سنن ابو دعود حدیث نمبر 4283 چار ہزار دو سو تریاسی اس حدیث میں مولا علی علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر اس زمانے سے ایک دن بھی باقی ہوا تو اللہ تعالیٰ میرے اہل بیت علیہ السلام سے ایک آدمی کو اٹھائے گا جو اسے عدل سے بھر دے گا جیسا کہ یہ ظلم سے بھری ہوگی اور اسی کتاب کی حدیث نمبر 4284 میں جناب سیدہ عمی صلی اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ مہدی علیہ السلام میری اطرق فاطمہ صلی اللہ علیہ کی اولاد سے ہوگا اور یہی روایت کتاب مشکات المصابی میں اسی سنت کے ساتھ حدیث نمبر 5453 میں بھی موجود ہے کتاب صحیح بخاری حدیث نمبر 3449 3449 یہ حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری اس وقت کیسی شان ہوگی جب تمہارے درمیان عیسی ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا کتاب صحیح مسلم حدیث نمبر 392 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت تم کیسے امدہ حال میں ہوگے جب مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تم میں اتریں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا حدیث 395 حضرت جابد بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا میری امت کا ایک گروہ مسلسل حق پر قائم رہتے ہوئے لڑتا رہے گا وہ قیامت کے دن تک جس بھی مارکے میں ہوں گے غالب رہیں گے کہا پھر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اتریں گے تو اس گروہ کا امیر کہے گا آئے ہمیں نماز پڑھائیں اس پر عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے نہیں اللہ کی طرف سے اس امت کو بخشی گئی عزت و شرف کی بنا پر تم ہی ایک گزرے پر امیر ہو اور یہی روایت کتاب مشکات المصابیح میں حدیث نمبر 5507 میں بھی موجود ہے کتاب سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4085 مولا علیہ السلام کہتے ہیں کہ رسول افرم علیہ السلام نے فرمایا حضرت مہدی علیہ السلام ہم اہل بیعت میں سے ہوگا اور اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں ان کو صالح بنا دے گا اور یہی روایت کتاب سلسلہ صحیحہ میں حدیث نمبر 371 میں بھی موجود ہے کتاب سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4086 حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ ہم ام المومنین حضرت امیر صلی اللہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے کہ ہم نے حضرت مہدی علیہ السلام کے بارے میں بات شروع کر دیں ام المومنین نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ حضرت مہدی علیہ السلام جناب سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہوگا کتاب سلسلہ صحیحہ حدیث نمبر 2649 ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے آخری زمانے میں مہدی علیہ السلام نکلیں گے اللہ تعالیٰ انہیں بادلوں سے پانی پلائے گا اور زمین سبزہ ہو گائے گی وہ صحیح حالت میں مال دے گا مویشی زیادہ ہو جائیں گے امت بڑھ جائے گی اور وہ سات یا آٹھ سال رہیں گے اور اسی کتاب کی حدیث نمبر 2713 میں ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ ہم میں سے ہوگا جس کے پیچھے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نماز پڑھیں گے امام احمد بن حنبل اپنی کتاب مصند احمد میں پانچ سہیہ حدیث حدیث نمبر 12918 سے 12921 تک اور حدیث نمبر 12925 میں جو نقل کرتے ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میرے اہل بید علیہ السلام کا ایک آدمی عرب کا حکمران نہ بن جائے مہدی علیہ السلام ہم اہل بید میں سے ہوگا اور وہ میرا ہمنام ہوگا وہ انتہائی خوبصورت انچے ناک والا ہوگا اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دے گا جیسے وہ ظلم جور سے بھری ہوئی ہوگی امام حاکم اپنی کتاب مستدرک الحاکم کی حدیث نمبر 8531 میں اور چار دیگر احادیث حدیث نمبر 8672 سے لے کر 8675 تک میں جو روایت کرتے ہیں ان کی تفصیلات یہ ہیں حدیث میں ہے کہ جب تم دیکھو کہ خوراسان کی طرف سے کالے جھنڈے والے لشکر نمودار ہو اس میں لازمی شامل ہونا کیونکہ اس میں اللہ کا خلیفہ مہدی علیہ السلام ہوں گے اور مہدی علیہ السلام میری امت کے آخر میں نکلیں گے وہ جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہوں گے اور اس وقت اس امت کو اس قدر نعمتیں ملیں گی جو کبھی نہیں ملی ہوں گی اللہ تعالیٰ ان پر رحمتوں کی برسات نازل فرمائیں گے زمین جڑی بوٹیاں اور تمام پودے ہوگا دے گی مویشیوں کی کسرت ہوگی امت کی عزت ہوگی اور مال کے دھیر ہوں گے اور وہ پاک صاف مال لوگوں کو عطا کریں گے اور ان کی حکومت سات یا آٹھ برس رہے گی اس ویڈیو میں ہم نے کافی تحقیق کے بعد امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے مطالق اہل سنت کی نو مستند ترین قطب کی صحیح حدیث آپ کی معلومات کے لیے پیش کی ہیں ہماری حوصلہ وعائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں موسیقی